یہ سب رسول جو ہم نے مخلوق کی اصلاح کے لئے مبعوث فرمائے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ان میں سے کسی سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا جیسا کہ موسیٰ اور کسی کو درجات میں سب پر فوقیت دی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جملہ درجات میں سب پر بلندی عطا فرمائی اور ہم نے مرجم کے فرزند عیسیٰ کو واضح نشانیاں عطا فرمائی اور ہم نے پکیزہ روح یعنی جبریل کے ذریعے اس کی مدد فرمائی اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے پیچھے آنے والے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں کبھی بھی نہ لڑتے جگڑتے مگر انہوں نے اختلاف کیا پس ان میں سے کچھ ایمان لائے اور ان میں سے کچھ نے کفر اختیار کیا اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر اللہ چاہتا یعنی انہیں ایک ہی بات پر مجبور رکھتا تو وہ کبھی بھی آپس میں نہ لڑتے لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے یعنی لوگوں کو فیصلہ کرنے کی ازادی دیتا ہے اور ان کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اے ایمان والو جو رسک ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو جس دن نہ کوئی سودا ہوگا اور کافروں کے لیے نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی اور یہ کفار ہی ظالم ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 آیت القرصی ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑے اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روکے گی آئیے ترجمہ کرتے ہیں اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کرے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اسے جانتا ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے اس قدر معلوم کرا دیتا ہے اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گیرا ہوا ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت کچھ تشوار نہیں وہ بڑا بلند ہے عظمت والا ہے دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی پس جو کوئی معبودہ نے باطلہ کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کچھ ٹوٹنے والی نہیں اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اللہ ایمان والوں کا دوست ہے وہ انہیں کفر و گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور ہدایت کے نور کی طرف لے جاتا ہے اور جو لوگ کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں وہ انہیں حق کی روشنی سے نکال کر باطل کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں یہی لوگ جہنمی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اے حبیب کیا آپ نے اس شخص یعنی نمرود کو نہیں دیکھا جو اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی غرور میں آ کر ابراہیم سے خود اپنے رب ہی کے بارے میں جگڑا کرنے لگا اور بحث کرنے لگا کہ میں تو کسی اور کو رب نہیں جانتا میں خود ہی رب ہوں تو ابراہیم نے نمرود سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے تو نمرود کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں اس کا یہ کال جھوٹا تھا اور دلیل کے طور پر اس نے ایک بے گناہ کو قتل کرا دیا اور ایک قیدی کو رہا کر دیا ابراہیم نے نمرود سے کہا کہ بے شک اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے تو اسے مغرب کی طرف سے نکالنا پس وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا یعنی لا جواب ہو گیا لیکن پھر بھی حق کو تسلیم نہ کیا اور اللہ ظالم قوم کو حق کی راہ نہیں دکھاتا یا اے حبیب اسی طرح اس شخص یعنی ازیر کو نہیں دیکھا جو ایک بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گڑی پری تھی تو اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کی موت کے بعد اسے کیسے زندہ فرمائے گا پس اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لئے اللہ نے اسے سو سال تک مردہ رکھا یعنی موت دے دی پھر زندہ کیا اور اس سے پوچھا کہ تو یہاں مرنے کے بعد کتنی دیر ٹھہرا رہا ہے اس نے کہا میں ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حیثہ ٹھہرا ہوں اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تو سو سال پڑھا رہا ہے پس اب تو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ کہ وہ زڑا نہیں سڑی اور دوسری طرف اپنے گدے کو دیکھو کہ گل سڑ کر اس کا کیا حال ہو گیا ہے اور یہ ہم نے اس لئے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لئے اپنی قدرت کا ایک نشان بنا دیں اور اب اپنے گدے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم انہیں کیسے جنبش دیتے اور اٹھاتے ہیں پھر انہیں گوشت کا لباس پہناتے ہیں جب یہ معاملہ اس پر خوب آشکار ہو گیا تو بول اٹھا کہ میں مشہداتی یقین سے جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے اور اے محبوب وہ واقعہ بھی یاد کریں جب ابراہیم نے ارز کیا کہ میرے رب مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے ارشاد ہوا کیا تم یقین نہیں رکھتے اس نے ارز کیا کیوں نہیں یقین رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو بھی خوب سکون نصیب ہو جائے ارشاد فرمایا پس تم چار پرندے پکڑ لو پھر ان پرندوں کو پال کر انہیں اپنے پاس رکھ کر انہیں اپنے سے خوب مانوس کر لو کہ پھر شناخت میں دکت نہ ہو پھر انہیں زبا کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو پھر انہیں بلاؤ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے سو جب آپ نے آواز دی تو پرندوں کا گوشت اپنے ساتھ کی اجزاء سے مل کر مکمل اور زندہ پرندے بن کر آپ کے پاس آگئے اور جان رکھو کہ بے شک اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کیسی ہے جس سے سات بالیاں ہوگی اور پھر ہر بالی میں سو دانے ہوں یعنی سات سو گناہ عجر و ثواب پاتے ہیں اور اللہ جس کے لئے چاہتا ہے ثواب میں کئی گناہ زافہ فرما دیتا ہے اور اللہ بڑی وسط والا خوب جاننے والا ہے جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا عجر ہے اور روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اگر کوئی سائل کسی سے مانگے اور کسی وجہ سے اسے نہ دے سکتا ہو تو وہ سائل سے نرم الفاظ میں معذرت کر لے اور اگر وہ مانگنے پر بیجا اسرار کرے تو اس کی گلتی سے در گزر کر لے یہ اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جو انسان دے تو دے مگر بعد میں احسان جتلائی یا اسے زلیل کر کے تکلیف پہنچائے اور اللہ بے نیاز بڑا حلم والا ہے اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا چنانچہ اس ریاکار شخص کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو پھر اس پر زور کا می برسے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا چھوڑے پس اپنی کمائی میں سے ان ریاکاروں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں فرماتا اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان و عطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک ایسے باگ سی ہے جو انچی سطح پر ہو اس پر زوردار می برسے تو وہ دگنا پھل لائے اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی پھوار بھی کافی ہو اور اللہ تمہارے آمال کو خوب دیکھ رہا ہے کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس خجوروں اور انگوروں کا ایک باگ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اس کے لیے اس میں خجوروں اور انگوروں کے علاوہ بھی ہر قسم کے پال ہوں اور ایسے وقت میں اسے بڑا فا آ پہنچے اور ابھی اس کی اولاد بھی کمزور اور چھوٹی ہو اور ایسے وقت میں اس باگ پر ایک آگ کا بگولہ آ جائے اور وہ باگ جل جائے پس کیا تم چاہتے ہو کہ آخرت میں تمہارے آمال کا باگ بھی ریاکاری کی آگ میں جل کر بسم ہو جائے اور تم میں سنبالہ دینے والا بھی کوئی نہ ہو اے ایمان والو اپنی کمائی میں سے اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو اور یہ نیت نہ رکھو کہ پس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو گے جو اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو نفرت کے مارے تم اسے آنکھیں میچے بغیر نہ لے سکو اور یاد رکھو کہ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے تنگ دستی یعنی مفلسی کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے اور اللہ بڑی وسط والا خوب جاننے والا ہے اللہ جسے چاہتا ہے دنائی عطا فرما دیتا ہے اور جسے دنائی عطا کی گئی اسے بہت بڑی بلائی نصیب ہو گئی اور صرف وہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں جو صاحبِ اقل و دانش ہیں اور تم جو کچھ خرچ کرو یا تم جو منت بھی مانو تو اللہ اسے یقیناً کافروں کو ترغیب ہوگی اور اگر تم انہیں چھپائے رکھو اور وہ محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لئے اور زیادہ بہتر ہے اور اللہ اس خیرات کی وجہ سے تمہارے کچھ گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے اے نبی ان کافروں کا ہدایت یافتہ ہو جانا آپ کے ذمہ نہیں بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے اور تم جو مال بھی خرچ کرو تو وہ تمہارے اپنے فائدے میں ہیں اور اللہ کی رضا کے سوا تمہارا خرچ کرنا مناسب ہی نہیں ہے اور تم جو مال بھی خرچ کروگے اس کا عجر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا خیرات ان فقراء کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں قسم معاش سے یعنی معاش کی تلاش کے لئے روک دیئے گئے ہیں وہ امور دین میں ہر وقت مشغول رہنے کے باعث زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے چونکہ وہ اتنے پاک تامن ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرتے اس لئے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے تم انہیں ان کے چہرے کی علامتوں سے ان کی اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو اور وہ لوگوں سے بالکل سوال ہی نہیں کرتے کہ کہیں مخلوق کے سامنے گرگڑانا نہ پڑے اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے جو لوگ اپنے مال دن رات خموشی سے بھی اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے ہاں عجر ہے اور بروز قیامت نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھوکر پاغل بنا دیا ہو جس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ وہ سود خور ہیں یہ اس لئے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تجارت یعنی خرید و فروخت بھی سود کی مانت ہے حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے پس جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت پہنچی سو وہ سود سے باز آ گیا تو جو پہلے گزر چکا وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور جس نے پھر بھی سود لیا سو ایسے لوگ جہنمی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اللہ سود کو مٹاتا ہے یعنی سودی مال سے برکت کو ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا یعنی اس میں برکت دیتا ہے اور اللہ کسی بھی ناشکرے اور گناہگار کو پسند نہیں کرتا ہاں وہ لوگ جو ایمان لائیں نیک عمل کریں نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں وہ اپنے رب کے پاس اپنے عجر کے مستحق ہوں گے اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اے مومنوں اللہ سے ڈرو اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی کسی کے ذمہ باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو پھر اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو اور اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے اس صورت میں نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے اور اگر کرزدار تنگ دست ہو کہ غریب کی دل جوئی اللہ کی نگاہ میں کیا مقام رکھتی ہے اور اس دن یعنی بروزے قیامت سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے عمل کیا ہے اس کی پوری پوری جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا اے ایمان والو جب تم کسی مقررہ مدتہ کاپس میں کرزے یا ادھار کا لیندین کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہو اسے چاہیے کہ انصاف کے ساتھ تمہارے باہمی کول و قرار کو لکھے اور جس طرح اللہ نے لکھنے والے کو لکھنا پڑنا سکھایا ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے بلکہ اسے چاہیے کہ لکھ دے اور جس مقروض کے ذمہ کرزہ کی یا دائیگی کا حق ہوتا ہے اسے چاہیے کہ تحریر کا مضمون لکھوا دے اور اس کاتب کو چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے اور اس میں کمی نہ کرے یا اور اگر وہ مقروض شخص جس پر حق یعنی کرز آئد ہو رہا ہے کم عقل ہو یا کمزور اور معذور ہو یا خود نہ لکھوانے کی صلاحیت رکھتا ہو تو پھر اس کا سرپرست وکیل یا ولی عدل و انصاف سے لکھوائے اور اپنے لوگوں میں سے دو مردوں کو گواہ بنا لو پھر اگر دونوں مرد میسر نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں یہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں تم گواہی دینے کے لیے پسند کرتے ہو یعنی قابل اعتماد سمجھتے ہو تاکہ ان دو میں سے ایک عورت بھول جائے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے اور گواہوں کو جب بھی گواہی کے لیے بلائی جائے وہ انکار نہ کرے اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے اپنی میاد تک لکھ رکھنے میں نہ اکتایا کرو یہ تمہارا دستاویز تیار کر لینا اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ کاروائی اور گواہی کو درست رکھنے کا بہتر ذریعہ ہے اور اس بات کی قریبی زمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑھو گے ہاں اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لیندین کا سودا ہو تو اس کا نا لکھنے میں تمہارے لیے کچھ حرج نہیں ہے اور جب خریدو فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو اور نہ قاتب کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے اور نہ گواہ کو اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی اور اللہ کا خوف دل میں رکھو اللہ تمہیں معاملات کی تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں دستاویز لکھنے والا یعنی کاتب نہ مل سکے تو کوئی چیز گڑوی رکھ کر کرز لے لو اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے یعنی گروی کے بغیر کرزہ دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے اور اللہ سے جو اس کا رب ہے ڈرے اور گواہی کو مت چپاؤ اور جو شخص گواہی چھپاتا ہے تو بے شک اس کا دل گناہگار یعنی اس کا من پاپی ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں چاہے تم انہیں ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے